میں سمجھتا ہوں فیول کے ایکسپینس جو ہے بہت سارے لوگ کم کر سکتے تو ایک کومنٹ ایسا آیا کہ انڈیا میں یہ چیز کم کر رہی ہے تو آپ لوگ بھی کومنٹ کے ذریعے بتائیں گے کہ یہ ایسا پاسیبل ہے اس کا ممکن ہے ایسا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں نے کچھ پیج اس کے نام لکھنا شروع کر دیا کہ ایک پیج یہ ہے اسلام علیکم نمستے سریعکار امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جا رہے ہیں خوش رہے ہیں سال در سال ہماری بھارتے ریلوے کے نقصے اور سیواؤں میں بڑھوتری ہو رہی ہے بھارتے ریلوے کو اور بھی بہتر بنانے کے لیے نئے بدلاغ اور پریاس کیے جا رہے ہیں جس سے یاتروں کی سکھ سدھاؤں میں بڑھوتری ہو سکے اور سمیں میں بچت بھی دوستو دیس میں گرین اینرڈی کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارتے ریلوے ہائیڈروجن ٹرین چلانے جا رہی ہے جس کے پروٹو ٹائپ کو تیار کر لیا گیا ہے اگر یہ تقنیق بھارت میں سفل ہوتی ہے تو دنیا میں بھارت تیسرا ایسا دیس بن جائے گا جہاں گرین اینرڈی کا اپیوک کیا جائے گا سب سے پہلے یہ ٹرین جرمنی میں اسی سال جولائی میں چلائی گئی پھر یہ ٹرین چائنا میں چلی اب دوہزار چوبیس میں بھارتے ریلوے ایک نیا اتحاس بنائے گی اگلے سال ہمارے دیس میں دنیا کی سب سے لمبی ہائیڈروجن ٹرین چلے گی بھارت دنیا کی سب سے لمبی ہائیڈروجن ٹرین لونچ کرنے جا رہا ہے جس میں دس کوچ ہوں گے یہاں ٹرین ہریانہ کے جیند اور سونیپت کے بیٹ چلے گی جس کے ٹریک کی کل لمبائی 89 کلومیٹر ہوگی اس ٹرین کی سب سے خاص بات یہ ہے اس سے دھوہا نہیں نکلے گا جس سے وائیو پردوشن کم ہوگا یہاں ٹرین 105 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ایک دن میں کیول 360 کلومیٹر کی دوری تیع کرے گی ہائیڈروجن ٹرین چلنے سے ہر سال خرچ ہونے والے دھائی کروڑ روپے کی بچت ہوگی ایک کلومیٹروجن لگ بگ ساڑھے چار کلومیٹرگرام ڈیجل کے برابر ہے جیند سے سونیپت کے بھی چلنے والے اس ہائیڈروجن ٹرین کے لیے قریب 336 کروڑ روپے سے ویدھیوٹی کرن اور ٹرائل کے لیے الیکٹرونک انجن کے ساتھ ٹرین چلا کر دیکھے جانے کی پرکریا پوری ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی انفرمیشن نولیج پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیا بات تو کافی ٹائم سے اس پر کوششیں جاری ہیں کہ انڈیا میں گرین انرجی گرین فیول پر طرف توجہ دی جائے اور پولیشن کا خاتمہ کیے جائے اور یہ دوہزار چوبیس تک اس طرح کی ٹرین ہو سکتا ہے بنے اور وہ واقعی ہی ایک طرح سے ورڈ میں اتحاس ہوگا چائنہ نے بنائی ہے چاپان نے شاید بنائی ہے انڈیا سمجھو دیسرا دیش ہوگا لیکن اگر لانگ لمبی ہوگی تو سمجھو اس میں پہلا دیش بن جائے گا تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی نیو سے بہت بڑی بات ہے اور یوں سمجھ لیں کہ آنے والی نسلوں کا سوچنا آنے والے بارشے کا سوچنا آنے والے لوگوں کا سوچنا کہ اس طرح کی چیزوں سے آنے والی نسلوں کی صحت اچھی رہے گی جب صحت اچھی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو بلکل معمولی سمجھتے ہوں گے کہ یار ترقی ہے تو بیماریاں ہیں پولویشن ہے یہ چیز زندگی کا ایسا ہے آپ تصور کریں کہ اگر کسی کنٹری میں دوسری کنٹری کی نسبت پولویشن کم ہوگی تو آپ کے آنے والی نسلیں جو ہے وہ بہتر پرفارم کریں گی وہ بہتر مائنڈ رکھیں گی صحت مند ہوں گی جسمانی طور پر ذہنی طور پر جب ایک آنے والی نسل جو ہوتی ہے وہ صحت مند ہوتی ہے تو وہ اس کنٹری کی پروگریس میں اس کنٹری کی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں ہم صحت کو بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ پیچھے رکھ دیتے ہیں بہت زیادہ ایک طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ہے یہ تو زندگی کا حصہ ہے جس سے ہم نہیں بچ سکتے ٹھیک ہے ترقی کے ساتھ ساتھ پولوشن ہے ترقی کے ساتھ ساتھ نوائس ہے ترقی کے ساتھ ساتھ بیماریاں ہیں لیکن جتنا ہو سکے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں جتنا پوسیبل ہو ہم اتنا تو اس سے بچ سکتے ہیں تو یہی خوششیں اکثر ہم نے ویڈیوز دیکھئے ہیں نتن گٹکری جی کی جس میں باقیدہ ان کا پورا فوکس کیجئے کہ کسی طریقے سے گرین انرجی گرین فیول کی طرف جایا جائے ہائیڈروجن کی طرف جایا جائے پیٹرول سے جان چھڑا ہی جائے ایک لیکٹرک گاڑیاں ہوا ایٹی پرسنٹ میلے سمنا ہے کہ پورا ویلوے انڈیا میں الیکٹرک ہو چکا ہے ڈیزل پر ٹرینیں چلتی ہیں لیکن الیکٹرک ہو چکا ہے جس سے کتنا فیول میں کمی آتی ہوگی جب ہم فیول فری دیں گے تو زاہر سی بات ہے بہت سارا بہت سارا ڈالر میں دینا پڑتا ہے جس سے ملک ایکنومی میں فرق پڑتا ہے کل پرسن میں نے ایک فیس بک پر پوست لگائی تھی جس میں میں نے پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا ہر شخص اپنا ایک پارٹنر ڈونڈ دے پیٹرول کے فرچے کم کرنے کا ایک آئیڈیا نبایا میں نے تو کافی لوگ نے کومنٹ کیا تو ایک کومنٹ یہ بھی آیا کہ یہ آئیڈیا انڈیا میں کام کر رہا ہے مجھے نہیں پتا آئیڈیا یہ تھا کہ ہر شخص اپنے گھر سے لے آفیس تک کا ایک پارٹنر ڈھونڈ لے اور فیول جو ہے وہ ایک دوسرے مطبع ہادہ ہادہ فیول کا خرچہ دا کریں ایک پچاس ہزار بائیکس ایک علاقے سے آفیس کی طرف جاتی ہیں ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ رہائش ہوتی ہے اور ایک ایریا ہوتا ہے جیسے ممبئی ہوگا دہلی ہوگا دنیا صبح بہت بڑی تعداد میں رش ہوتا ہے صبح صوری لوگ یہاں آتے ہیں آٹھ نو بجے تک دس بجے تک پھر پانچ سے چھے بجے واپسی جب جب دنیا جاتی ہے اپنے گھڑوں کی طرف تو بہت بڑا رش ہوتا ہے تو میں نے کہا ہے کوئی فیس بوپ پیج ہو یا وٹسپ گروپس ہو یا کوئی ایسی اپلیکیشن ہو یا کوئی ایسی ویب سائٹ ہو جو آپس میں نے کننیکٹ کرے اور ہر شخص اپنا ایک پارٹنر ڈھول دے اور ایک گاڑی بہت ہے وہ تین سے چار لوگ ڈھول سکتا ہے اگر ہزار پندرہ سو روپے کا کراچی میں کسی کو پیٹرول لگ رہا ہے کار میں تو تین سے چار پارٹنر بھی تین سو چار جار سو دیں گے تو اس کا فیول فری میں پڑ جائے گا لیکن اتنا لے لے کہ آپ پیس پڑا سا فیول ادا کر لے دوسروں کو بھی ادا کرنے دے میں سمجھتا ہوں فیول کے ایکسپنس جو ہے بہت سارے لوگ کم کر سکتے تو ایک کومنٹ ایسا آیا کہ انڈیا میں یہ چیز کام کر رہی ہے تو آپ لوگ بھی کومنٹ کے ذریعے بتائے گا کہ یہ ایسا پاسیبل ہے اس کا ممکن ہے ایسا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر لوگوں نے کچھ پیجز کے نام لکھنا شروع کر دیا کہ ایک پیج یہ ہے ایک پیج یہ ہے جو اس طرح کام کر رہا ہے کہ آپ پر ایک دوسرے کو ڈھونکے تو میں نے جب ان پیجز پہ گیا تو وہ بہت دا بزنس کر رہے ہیں یعنی کہ ایک کار کی کمپنی ہے جس کے بعد آردس کاریں ہیں یا وہ پروپر سرویس دے رہے ہیں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانے کی سرویس دینا ایک الگ چیز ہے لیکن آپ اپنا ہی ایک پارٹنر ڈھونڈیں اس پارٹنر کے ساتھ دیلی آپ آفیس جا رہے ہیں اسے اس کے آفیس چھوڑ رہے ہیں جو آپ کی اور اس کی ڈیزگنیشن یا اس کے جو پہنچنے کی جگہ ہے وہ سیم ایک ہی قریب ترین ہو تاکہ پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ فیول اور آپ اس کے فیول کے ساتھ یا تو آپ اس کے ساتھ جوائن ہو جائے یا وہ آپ کے ساتھ جوائن ہو جائے تو اس طرح سے بہت فرق آ سکتا ہے شام کے ٹائم رش کم ہو سکتا ہے کتنا فیول بج سکتا ہے کتنے لوگوں کے فیول کے پرائسز ایکسپنس کم ہو سکتے ہیں تو بہت لوگوں نے اپریشیر بھی کہ ایسا آئی ڈیا کو تو آپ مجھے یہ بتائیں کومنٹ کے ذریعے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے یا کچھ ایسا چل رہا ہے آپ کے ہاں دوبارہ کی سیوریس آپ سے ملابات ہوگی جب تک کنیئے اللہ آفیس